سامین روز جمعہ اور اپنے امر و حمین کو یاد کرنے کا دن ہے تمام احباب سے التماس ہے شہدہ ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لئے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت ولایت میں انجان دینے والوں کے لئے برخصوص وہ محبانی علی رسول دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بلخص بانیان مجلس سادات کرام ان کے مرہومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توہید کی تلاوت فرماد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا الصراط والمستقیم سراط اللہزین نامتا علیہم غیر المغزوب علیہم والظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم تابع بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شہن قدیر وانتا بالعجابت حق جدیر اللہم صلی علی محمد معاول محمد صلوات سارے حضرات بلند آباس وارث اعضاء یوسف ظہراء امام صلی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے بھی بلند تر صلوات عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسکین بذلایت علی بن ابی طالب وعلاده المعصومین الحمدللہ اللذی جالنا من الباقین علی سید الشہداء وعلاده وصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسوله الكریم شفیع المجنبین آنیس الغریبین آر رحمت للعالمین عنی الابد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد ابل قاسم محمد صلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اللہ اللہ علیہت والتحیت والاکرام المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلْلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِم مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ مِلَا قِعَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَادَ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُهُ فَقَالَ سُبْحَانَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فَقَالَ سُبْحَانَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخر مَرَجَ الْبَحْرِنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَوْغِيَانِ فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْعُلُوَ وَالْمَرْجَانِ فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَلَوَانِ سامنے گرامی قضر حضرین مجلس قرآن پاک سے میں نے دو مقام سے چند آیات تلاوت کی ہیں پہلی آیت مجیدہ جو میں نے تلاوت کی ہے ارشادِ پروردگارِ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لئے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو خلق فرمائے اللہ پاک فرمارا ہے کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بیویاں بنائی کیوں شادی کا فلسفہ قرآن کیا بتا رہا ہے لِتَسْقُنُ إِلَيْهَا تاکہ ان ازواج کے ذریعے ان بیویوں کے ذریعے تم سکون پاؤ تمہاری زندگی پر سکون ہو جائے اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ شادی کرنے کے بعد بے سکون ہو جائے تو پھر میاں بیوی کو غور کرنا چاہیے وہ فلسفہ جو رب نے بتایا شادی کا وہ فلسفہ پورا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے تو شادی کا فلسفہ سکون بتا ہے زندگی پر سکون ہو جائے یاد رکھئے شادی اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی یہ نکاح میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نے انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پبندی نہیں لگائی شریعت نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جائز راستہ اور ذریعہ قرار دیا جسے نکاح کہتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے انحراف کرے موں پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے کیا مطلب یعنی میں اس کا نبی نہیں ہوں وہ میرا امت ہی نہیں میری سنت سے موں پھیرنے کا کیا معنی ہے یعنی اگر کوئی بندہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ میری امت سے نہیں اسلام نے ایک جائز راستہ قرار دیا ہے وہ نکاح تناکہو و تناسلو و تکسرو فَإِنِّي عُبَاهِ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَوْبِ السِّقْتِ یہ سرکار کی حدیث ہے فرماتے نکاح کرو نسل بڑھاؤ میں قیامت کے دن گزشتہ تمام انبیاء پر فخر کروں گا اس بات پر کہ میری امت تمام گزشتہ انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہے اگر کوئی بچہ سخت بھی ہو جائے گا یعنی ولادت سے پہلے اگر وہ ساکت بھی ہو جائے گا تو وہ بچہ بھی میری امت سے شمار ہوگا اور اس پر بھی میں فخر کروں گا شاجی نے حکم دیا ہے کہ میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ کروں تو الحمدللہ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے سیدہ تہرہ صلوات اللہ علیہ کی صیرت و شخصیت تو میں نے سوچا کہ چلو آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے چلو آج کی مجلس میں سیدہ تہرہ صلوات اللہ علیہ کی شادی ہی پڑھ کے سنا دے توجہ ہوگی حضراتِ گرامنا اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے شادی بے ذات ہی یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے مستحب ہے سنت ہے لیکن آواز بیٹا آج تہرہنے دو پہلے ٹھیک تھی جی بس ٹھیک نہیں آرہی آواز اچھا ایک صلوات ذرا سارے پڑھ دیں بلاند آواز شادی بے ذات ہی ایک مستحب عمل ہے ایک سنت عمل ہے لیکن وہ بیٹی بیٹا وہ جوان جس کو معصیتِ خدا میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے پھر اس کے لئے شادی کر لینا واجب ہے توجہ ہوگی حضرات جو جوان اپنے نفس پر قابو پاسکتا ہے جی وہ بے شک شادی نہ کرے لیکن جسے خطرہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کے لئے شادی کر لینا واجب ہے اور جوان کو جلد شادی کرنا چاہیے خصوصا جوان بیٹیوں کو ہمارا معاشرہ عجیب ہے میں چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں یقین کیجئے کہ بہت سارے ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں خصوصا بچیوں والے کیونکہ ہم نے ایک ایسا سسٹم ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے کہ پہلے تو جلدی شادی نہیں کرتے کہ آئے جی بچی ابھی پڑھ رہی ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے سکول ہے پھر کالج ہے پھر انویسٹی ہے اور اس کی پھر تعلیم مکمل ہوتے ہوتے پچیس اٹھائیس سال گزر جاتے ہیں اور جب اٹھائیس سال کے قریب جب پہنچتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر جلدی رشتے مناسب نہیں ملتے پھر کہتے ہیں بچیوں اور ایج ہو گئی ہیں ہمیں یہ زیادہ عمر والی بچی ہے تو خدا کے لئے جو بچیوں کے مہباب ہیں وہ حساسیت کا ذرا اندازہ لگا لیں میں دوستو ارز کروں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل آئے یا رسول اللہ خالق کی طرف سے پیغامیں میرے بندوں تک پہنچا دو گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے اور درخت پر پھل پک کر اگر تیار ہو جائے تو اس کا معالجہ کیا ہے اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے اگر پکا ہوا پھل درخت پر چھوڑ دیا جائے تو تیز ہوا بھی اسے خراب کر سکتی ہے دھوک بھی نقصان پہنچا سکتی ہے پرندے بھی اس کو خراب کر سکتے ہیں آقا نے فرمایا جوان بیٹی یہ رب فرما رہا ہے جوان بیٹی بھی پکے ہوئے پھل کی مانند ہے لہٰذا اس کو جب جوان ہو جائے تو شہر کے گھر روانہ کر دو شہر اس کو پڑھانا چاہے لکھانا چاہے تو اس کی مرضی کم از کم اس کا جو ایج ہے وہ بروقت اس کی شادی ہو جائے سیدہ تہرہ کی کنیزیں بیٹھی ہیں نو سال کی عمر مبارک تھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کوئی عزیز اگر پانی کا ایک گلاس لاکھیں مجھے دے دے تمہیں اربانی ہو آپ ایک صلوات پھر بھی پڑھ دیں زرہ سارے مولا علیہ السلام کی عمر مبارک بائیس سال تھی اور جناب سیدیقہ قبرہ صلوات اللہ علیہہ کی عمر مبارک نو سال تھی جب رسول اللہ نے اپنی دختر کی شادی کر دی تھی تو دوستو یاد رکھئے وَإِذَلْ مَعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ جب زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا اس آید کی تفسیر میں صحب تفسیر نمونہ نے لکھا کہ وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی گوڑی ہو گئے جن کی جوانی ڈھل گئی سر میں چاندی آ گئی بالوں میں چاندی آ گئی ہاتھ پیلے نہ ہو سکے وہ کسی بھی وجہ سے ماں باپ رکاوٹ تھے بھائی رکاوٹ تھے معاشرہ رکاوٹ تھا کیا تھا مجھے نہیں پتا مفسرین لکھتے ہیں وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی گوڑی ہو گئے اور ان کی شادیاں نہ ہو سکیں وہ بھی زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو نے کس جرم میں قتل کیا گیا دوستو دیکھئے شادی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے انسان اللہ کی معصیت سے بچ جائے کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من تزوجا فقد احرز نصفہ دینے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من تزوجا فقد احرز سلسے دینے ایک حدیث میں فرمایا جو شادی کر لیتا ہے وہ دو تہائی دین محفوظ بنا لیتا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي باقی دین کی حفاظت کے لیے وہ تقویہ الہی اختیار کرے ہمارا معاملہ عجیب ہے ہم سب اسی معاشرے میں ہم فسے ہوئے ہیں کیا ہو گیا جی پہلے بچہ پڑے گا ہنی جوان پہلے تعلیم مکمل کرے اب پچیس سال تو وہ پڑھائی کرتا رہا تیس سال پھر کہا جی پہلے پھر وہ اپنا گھر بنائے پھر اپنا کاروبار سیٹ کرے پھر کوئی نوکری کرے پھر کمانے کہ قابل ہو جائے پھر جا کے اس کی شادی کا سوچیں گے لیکن اس بات سے کیوں غافل رہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اتنے عرصے میں اس نے موں کالا کر لیا تو پھر یاد رکھو وہ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن اس کی اس بدفعلی کے جواب دے اور ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے اور اولاد کے اس گناہ میں ماں باپ برابر کے شریع ہیں میں سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں سرکار نے فرمایا جو بندہ صرف اس خوف سے شادی نہیں کرتا کہ شادی ہو گئی تو اس کو کھلائیں گے کہاں سے فرمایا وہ اللہ کے بارے رازق ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ خدا پر بدگمانی کر رہا اللہ جانتا ہے قرآن کہاں اللہ کا وعد ہے تم شادی کر لو اللہ اپنے فاضل سے غنی کر دے گا اور احادیث میں شادی کو شادی کو الزواج باب من ابواب الرزق شادی کو خود رزق کا دروازہ کہا گیا شادی کو رزق کا دروازہ کہا گیا رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں جہذا خدا پر بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رازق ہے اور سامن اگرامی رب نے قرآن میں فرمایا ایک مقام پر اللہ تقتل اولادکم من املاک بھوک کے ڈر اور بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا نحن نرزقکم و ایاہم تمہارے رازق بھی ہم ہیں تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم تو خدا پر بدگمان نہ وہ بیٹی بیٹا جوان ہو جائے اظہار کریں تو بسم اللہ شادی کردو تاکہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے تاکہ گناہ نہ کرے تاکہ موں کالا کرنے کی نوبت نہ اور سامن اگرامی یاد رکھئے آج ہمارا چونکہ دنیا کی محبت ایسی شہ ہے اس نے نہ ہمیں یقین کریں ہمیں اندہ بہرہ کر دیا دنیا کی محبت راسقل خطیہ حب الدنیا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا ہر غلطی اور ہر خطا کی جو اساس اور بنیاد ہیں وہ محبت دنیا ہے اب بہت سارے گھروں میں شادیاں اس لیے لیٹ ہو رہی ہیں کہ جی ہمارا سٹیٹس ہمارا جو میار خاندان کا اس کے مطابق رشتہ ہی نہیں مل رہا اور نرازنو یہ گا بہت سارے خاندانوں نے میار صرف دنیا داری پیسہ دولت کی ریل پیل کو سمجھا ہوا ہے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں 95 فیصد ہے اللہ جانتا ہے پیغمبر اور آل پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں ان میں جو دیکھیں قفو شریعت کہتی ہے بیٹی یا بیٹے کی شادی کرو تو قفو دیکھو لیکن اسلام نے قفو زمینوں جاگیروں جاہدادوں فیکٹریوں کو قرار نہیں دیا قفو صرف دو چیزیں ایمان اور عمل ایمان اور عمل سالے سالے کردار دیکھو با کردار گھرانہ لڑکا شریف ہے نمازی ہے پرہزگار ہے جہاں بھی رشتہ کرنا چاہ رہے ہو ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے آپ سب تعید کریں گے رشتے کی بات چلے نا طرفین والے سب سے پہلا سوال مالی حیثیت کا ہوتا ہے نہ ایمان کا نہ کردار ایسے ہی ہے نا گھرانہ کیسا ہے ازرائی انکم کیا ہیں دولت کی ریل پر کو ٹھوی بنگلہ کار وغیرہ 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 ایمان کردار کوئی بھی نہیں دے اور بھائی جہاں بیٹی دینا چاہ رہے ہو یاد رکھنا دولت کی ریل پیل سے گھروں میں اتمنان نہیں آتا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب یاد خدا سے دل بھی عباد ہوتے ہیں ذکر خدا سے گھر بھی عباد ہوتے ہیں ہمارے پاس نہ سروے کا کوئی نظام موجود نہیں لیکن ہر بندے کے نظین میں کچھ مثالیں ہیں کچھ تجربات کچھ مشاہدات ایسے ضرور ہوں گے میرے پیش نظر بھی کئی مثالیں ہیں طلاق کی سب سے زیادہ شرع انہی پوش گھرانوں میں ہے جہاں دولت کی ریل پیل بہت زیادہ طلاقیں بھی وہیں سب سے زیادہ ہیں گھر بھی وہیں سب سے زیادہ اجڑتے ہیں لیکن جہاں دینداری ہے جہاں دیانت ہے وہاں پہ طلاق کی ریشو ہے ہی نہیں جہاں خوف خدا ہے وہاں طلاق نہیں ہے جو کہ جو دینداری نے وہ سمجھتا ہے یہ طلاق واحد جائز اور حلال شاید جو اللہ کو نا پسند ہے پتہ نہیں میری بار سمجھا ہے حلال طلاق ہے جائز لیکن اللہ کی نزدیک انتہائی غیر پسند اب غز حلال اند اللہ تو میرے دوستو بس دنیا نے ہمیں اندہ بیرہ کر رکھا ہے وہ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا میں اللہ جانتا ہے معاف کرنا جہاں دولت کی چمک دمک آئی نظر پھر وہاں ایمان بھی پیچھے رہ گیا وہاں پھر لوگوں نے عقیدہ بھی نہ دیکھا پتہ نہیں وہ کیا مذہب ہے میں میرے زبان میں جرت نہیں ہو رہی میں کیا ارز کروں ساداد نے مرزائیوں کو رشتے دے دیئے دولت کی دمک چمک دیکھ خدا گوا کیا کسی شہر نے خوبصورت کہا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو صلاح دیتے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں میرے آقا کا ایک صحابی اس نے خط لکھا کہ مولا میری بیٹی کا رشتہ ہے میرے خاندان سے لڑکا میرا وہ جو رشتہ مانگنے والے ہیں بڑے صحب مال لوگ ہیں صحب سرود لوگ ہیں لیکن لڑکا شراب پیتا ہے مولا آپ فرمائے میں اس لڑکے کو بیٹی دے دوں یا نہ محمد رضا علیہ السلام کا خط موجود ہے تاریخ میں ہم نے سختی سے منع کی فرمائے بیٹی کو کبھی شرابی کو کبھی بیٹی نہ دینا شرابی کو بیٹی دینے کا مطلب ہے بیٹی سے قطع تعلقی اور قطع رحمی اور بیٹی کو گناہ پر آمادہ کرنا اب آئیمان دیکھو جہاں بیٹی جا رہی ہے پہلے یہ دیکھو اس گھر میں پردے کا رواج ہے اس گھر میں مسلح جان ماز ملتا ہے اس گھر میں طہارت کا نظام ہے اس گھر کے دروازے دیر تک کھلے تو نہیں نے رشتہ مانگا تھا جناب صدیق قبرہ صلوات اللہ علیہ کو ابو بکر نے رشتہ مانگا عمر نے رشتہ مانگا عبد الرحمن بن عوف نے رشتہ مانگا جب ابھی کوئی رشتہ مانگنے آتا تھا تو پتہ سرکار کیا فرماتے تھے فاطمہ کا عقد وہی ہوگا جہاں خدا چاہے تھے عبد الرحمن بن عوف آیا عرض گردہ یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں اب اپنے بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیں کتنا حق مہر ایک سو اونٹ اور خالی نہیں سرخ بالوں والے اونٹ جو بہت قیمتی اونٹ شمار ہوتے تھے اور کہتا ہے وہ بھی مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدے ہوئے اور دس ہزار دینار میں بیٹی کا آپ کی بیٹی کا حق مہر دوں گا فاطمہ کا کمہش سے کر دیں جب اتنی بڑی پیش کش کی حق مہر کی سرکار کے سامنے خاک اور یہ چھوٹی کنکری یں پڑی تھی سرکار کا سننا تھا چہرے پہ غزل کے آثار پیدا ہوگے ایک مٹھی بھر کے ابن اوف کے موں پہ ماری رسول سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے امر حال رب حال فاطمہ کا عقد وہی ہوگا جہاں خدا چاہے رسول اللہ نے نہ دولت دیکھ نہ دنیا دیکھ امر حال رب حال صحاب اکرام کہتے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد سوائے مولا علی کے کسی سے نہیں کر مولا امیر المومنین علیہ سلام جوائن خاص تگاری کے لئے رشتہ مانگنے کے لئے چونکہ جناب خدیجت القبر صلوات اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی بعد میں جب پاک 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 نے جناب امی سلمہ سے شادی کی نا تو جناب امی سلمہ جو تھی یہ پیغمبر کی اولاد کی سب سے زیادہ وفادار اور خدمت گزار تھی پھر سرکار نے مسکرہ کے فرما امی سلمہ دروازہ کھولو میرا بھائی علی آئے توجہ چار امیر المومنین بارگہ رسالت میں حاضر ہو اسلام ارز کیا دست وسی کی اور دوزن ہو کے بارگہ رسالت میں بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا سر چھکا ہوا ہے مدع زبان پر نہیں آرہ فرما یا علی ما حاجت کا یا علی اپنی حاجت بیان کرو کیوں آئے ہو شرم اور حیاء مانے ہے مدع زبان پر نہیں آتا میں اب دیکھوں گا کہ کتنے لوگ سمجھتے میں وضاحت نہیں کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا میں جملہ کہہ یا علی اپنی حاجت بیان کرو کیوں آئے ہو مولا علی خموش سرکار نے پھر حمت بند ایک جملہ فرما یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا جس جملہ کے لئے توجہ جارہوں وگلہ جملہ یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا اس لئے کہ تُو دجال نہیں ہے یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جناب امیر ارز کرتا یا رسول اللہ مجھے آپ نے پالا ہے آپ نے مجھے پروان چڑھایا آپ نے مجھے میری تربیت فرمائی آپ نے مجھے جوان کیا یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی بھی فکر کریں رسول اللہ خدا کی قسم منتظر تھے کہ علی کا مدہ زبان پر آئے تو جب مولا امیر المومنین نے اپنی خواہش کا احسار کیا سرکار نے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا عرش سے جبرائیل چلا یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے میرا محبوب میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا یا علی جبرائیل پیغام لا چکا ہے رب کی طرف سے میرا محبوب میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے آپ زمین پہ زہرہ کا عقد علی سے پڑھ دیں آپ زمین پہ زہرہ کا عقد علی سے پڑھ دیں سرکار نے فرما یا علی یا علی حق مہر میں دینے کے لیے میری بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے مولا امیر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کل کائنات سے واقف ہیں ایک تلوار ایک زرہ ایک گھوڑا ایک ناکہ ناکہ کے ذکر یہ چار چیزیں میرے اس سے زیادہ مطالعہ میں کوئی چیز نہیں یا رسول اللہ یہ میری کل کائنات سرکار نے فرما یا علی تو مرد میدان مجہد اسلام ہے تلوار بھی تیری ضرورت ہے گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے معاش کے لیے وہ جو نخلستان کی آب کشی کے لیے زمینوں کے لیے ناکہ کی بھی ضرورت ہے تجھ جیسے بہادر کے لیے یا علی زرہ ضروری نہیں ہے وہ جو زرہ تھی نا آقا میر المومنین علیہ السلام کی وہ زرہ بھی پاک کا حق مہر قرار ہوئے چار سو اسی درہم یا پانچ سو درہم پانچ سو درہم کی روایات زیادہ ہیں پانچ سو درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی اور وہ پانچ سو درہم جو تھا وہ بی بی پاک کا حق مہر قرار پائے توجہ چاہ رہا اب شریعت کہتی ہے اولاد جوان اور بیٹی جوان اور اس کی رائے معلوم کی جائے اس کی رضا معلوم کی جائے سرکار اٹھے سیدہ تحرہ صلوات اللہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے جو اسلام میں سب سے مقدم جس کا عرم سب سے زیادہ جس کا حلم خوصلہ صبر بردباری بھی سب سے جائے فاطمہ بیٹی علیہ ہیں تمہاری خواستگاری کے لئے فاطمہ بیٹی اب بتو آپ کی رائے کیا ہے سیدہ تحرہ نے شرم حیاء سے سر جھکا دیا سرکار نے نعر تکبیر بلند کی اللہ اکبر اور فرمایا سکوت اکرار اکرار فاطمہ کی خموشی ہی فاطمہ کا اکرار فاطمہ کی خموشی ہی فاطمہ کا اکرار ہے سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی پانچ سو جرم آپ کا حق مہر ہے جب یہ سنا نا کہ پانچ سو جرم حق مہر ہے اس وقت عرض کی یا بتا انہ بنات الناس یتزوج نا بی دراہ وانہ بنت یا رسول اللہ بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی یہی در مدی نار ہوتے ہیں بابا میں تو آپ کی بیٹی آئے میں تو رسول سکل این کی بیٹی میں حدیث بات میں مکمل کروں گا پہلے ایک مسئلہ کی وضاحت کروں نکاح کی جب محفل ہوتی ہے نا پھر بیعت شرطی کتنا حق مہر ہو کوئی کہے گا شرعی حق مہر لکھ لیں میں ذمہ داری سے وضاحت کر رہا ہوں کہ شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں کی گئی ہر وہ حق مہر شرعی ہوتا ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے وہ حق مہر شرعی ہوتا ہے حیات پیمبر میں اصحاب دیکھا بھی ہوگا چبوترا تھڑا یہ لوگ مکہ سے آئے تھے ان کے نہ بیوی بچے نہ ان کے پاس مال نہ کچھ یہ وہاں صفقار سے دین سیکھتے تھے معارف اسلام سیکھتے تھے مدینہ کے لوگ کھانا پانا انہیں دے دیتے تھے ان اصحاب صفحہ میں سے ایک صحابی کا رسول اللہ نے ایک مدینہ کی انسار کی ایک عورت کا رشتہ تلاش کیا سرکار جب رشتہ مانگنے گئے اصحاب صفحہ کے لئے تو بیٹی کے باپ نے بیٹی سے کہا رسول اللہ آئے ہیں لیکن وہ جو اصحاب صفحہ ہیں بیٹی جانتی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں مال دنیا میں سے کیا ایمان تھا بیٹی باپ سے کہتی رسول اللہ کا میرے انتخاب کرنا رسول اللہ کا میرے چل کے آنا اس سے بڑا شرف میرے لئے کہنات میں نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے شعور کے پاس کیا ہے جب سرکار نے مجھے پسند کیا ہے تو میں راضی ہوں سرکار دو عالم جب عقد پڑھنے لگے تو اپنے صحابی سے فرمایا کہ حق مہر میں دینے کے لئے کیا ہے کوئی درہ مو دینار نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی درہ مو دینار نہیں سرکار نے فرمایا کوئی انگوٹھی ہے تمہارے پاس کوئی مالیت والی چیز ہے انگوٹھی چھلہ بقیدہ ذکر ہے کوئی انگوٹھی چھلہ سہتر نہیں اب حق مہر تو ضروری ہے سرکار نے اس کی ہونے والی زوجہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے یہی میرا حق ہے سلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ یا رسول اللہ میرا شہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے یہی میرا حق ہے زمانہ پیمبر میں حیات پیغمبر میں اس حق مہر پر رسول نے خود عقد پڑھا تو حق مہر وہ ہے جس پہ خاتون رازیہ ہمارے ملک میں الحمدلللہ کتنے ایسے گھرانے ہیں مومن شیعہ گھرانے جن میں بچیوں کا حق مہر زیارت امام رضا علیہ السلام زیارت والی کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام یہ حق مہر مانگا جاتا بات لمبی ہو گئی البت یاد رکھی ہمارے معاشرے میں افرات و تفریت ہے کئی جگہ پہ آج کے زمانے میں پانچ سو روپے حق مہر لکھا جا رہے ہزار روپے حق مہر اور شہروں میں کئی کی لاک روپے جائداد لکھوائی جاتی کروڑوں روپے لکھوائے جاتے کیا بچی کی پروٹیکشن ہے جب طلاقیں ہونی ہوتی تو پھر یہ جتنا حق مہر ہو نا پھر اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرتا میرا بھائی حق مہر اس عورت کا حق ہے وہ حق مہر لکھواؤ اچھا جو لاکھ روپے کروڑ روپے لکھوارے ہیں بچی کے باپ کو بھی پتا ہے کہ اس مرد میں تو ساری زندگی ہمت نہیں ہوگی یہ حق مہر عدا کر رہے تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے تو نہیں سمجھ جاری پھر اس شادی کی شرعی ہے جو ہے حیثیت کیا رہ جائے گی جہاں پتہ شہر کو بھی اور بچی کے ماں باپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ حق مہر دے نہیں سکتا تو پتہ نہیں پھر اس کی شریف پہلی بنیاد ہی نفاق اور قینے پر رکھ دی گئی ایک قصیر حق مہر لکھوا گئی اور میرے بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے شادی محبت کا ایک بنوان ہوتا ہے اس کل بیٹی کے ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں جی دماد کو انڈر پریشر رکھنے کے لئے زیادہ حق مہر لکھوا ہو تم کیوں سکون برباد کر رہے ہو تم تم منافقت کا بیج بو رہے ہو تم نفاق اور بغض اور قینے کا بیج بو رہے ہو حق مہر وہی ہے عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو تھوڑا زیادہ سے زیادہ سنت جو سنت طریقہ ہے شیعیان امیر المومنین کے گھروں میں آپ میں ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں آل محمد علیہ مسلم کے گھرانے میں جتنے بھی عقد ہوتے تھے جتنی بھی شادی ہوتی تھیں وہ جو پانچ سو درہ بیوی پاک کا حق مہر رکھا گیا تھا اتنا ہی حق مہر رکھا جاتا تھا اسے مہر فاطمی کہتے ہیں اور یہ ایک سنت عمل ہے اگر حیثیت ہو تو اتنا ہونا چاہیے جزنہ بیوی پاک کا حق مہر بات لمبی ہو رہی ہے مجھے معاف کرنا جب سرکار نے فرمائے فاطمی بیٹی پانچ سو درہ ہم تمہارا حق مہر ہے عرض کی بابا جان عام عورتوں کا حق مہر بھی یہی درہ مدینار ہوتا ہے بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں رسول سقلہ ان کی بیٹی اور اگر میرا حق مہر بھی یہی درم ہیں اور پھر عام عورتوں میں کیا فرق رہ گیا اس وقت سرکار نے فرمائے فاطمی بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہیے روایت اور حدیث کا ذمہ دار ہوں بی بی پاک ارز کرتے یا بتا اس اَسْأَلُكَ اَن تَرُدَّهَ وَتَدْعُ رَبَّكَ اَنْ يَجْعَلَ الشَّفَعَتَ فِي اُسَاتِ اُمَّتِكَ مَحْرِ بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفعت کا حق مجھ حق مہر کے طور بات بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی میں حق مہر میں آپ کے آپ کی گناہگار امت کی شفعت کا حق مانگو سرکار نے دعا کے لئے ہاتھ بلن کر دیئے جبرائیل رب کے حکم سے جنت کے سبز رشمی کپڑے پہ رب کی طرف سے یہ تحریر لے کے آگیا جس پر درج تھا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرہ کو عطا کر دی آپ سیدہ تحرہ صلوات اللہ علیہ حقہ اگر وسیعت نامہ بوقت شہادت ملحظہ فرمائیں اس میں یہ وسیعت کا جملہ موجود ہے دیناب امیر علیہ سلام سے عرض کیاب الحسن جب مجھے دفن کرنا وہ تحریر جس پر میرا حق مہر درجہ وہ بھی میرے ساتھ دفن کر شیو خوش نصیب رب نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق فرمائے سرکار دو عالم جب اقت پڑھنے کے بعد توجہ کرنا سیدہ تحرہ صلوات اللہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا اور ایک جملہ فرمائے یا علی ان اللہ زر جق فاطمہ یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے میں ایک بات ارز کیا کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائے جائے اور میں نے یہ جو شادی کارڈ ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ جملہ پڑھا ہے کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں یہ ہے جملہ ہمارے معاشرے میں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں میں ارز کیا کرتا ہوں اس جملے میں کوئی حقیقت نہیں ہے نہ نا قرآن ہے نہ حدیث ہے یہ ہمارا ہی بنایا ہوا جملہ ہے کوئی جوڑے عرشوں پر نہیں بنتے ہاں اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑہ علی و بطول کا جو عرش پر بنا صرف ایک جوڑہ مرج البحرین یل تقیان صرف ایک جوڑہ ہے جو عرش پر بنا اور میری دلیل کیا ہے میری دلیل یہ ہے کہ اگر ساڑھے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو طلاق کیوں ہو جاتی ہیں جسے اللہ جوڑے اسے قوم توڑے اس کا معنی یہ جوڑتے بھی ہم ہیں توڑتے بھی ہم ہیں صرف ایک جوڑہ علی و بطول اور کائنات میں صرف میں یہ وحد جوڑے شہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم یالی ان اللہ زوج کا فاطمہ میں نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی و جعل صداقہ الارضا یالی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے سنو یہ ساری زمین سیدہ تہرہ کا مہر اللہ پتہ نہیں وہ کس شعر کا کلام تھا قوم کے فرد فرد بچے بچے کو یاد ہے وہ ربائی ساری مجھے نہیں آتی اس کہ مصرہ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے یہ ہے نا آپ کو ربائی بحب اہل بیت عبادت کبھی کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر آل رسول کی محبت نہ ہو تو عبادت فعل حرام کیوں جاتی یعنی آل رسول کی محبت کے بغیر نماز فعل حرام روزہ فعل حرام حج فعل حرام وجہ اس کی کیا ہے وجہ سنو وجہ دوستو کچھ ہوتی عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط یہ دو الگ الگ چیزیں صحیح عبادات الگ شئر ہے قبولیت عبادات الگ شئر نماز کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے لباس پاک بدن پاک جگہ پاک مقام سجدہ روح کھڑا ہو انسان یہ ہے نا سار شئر وضوع کے صحیح ہونے کی بھی شرائط پانی غصب نہیں ہونا چاہیے آزائے مسہ کو پاک ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ روزے کے صحیح ہونے کے شرائط اس میں وقت زیادہ لگ جائے تمام عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط قامن ہے جو ہر عبادت میں موجود ہے مقام عبادت کو بھی مباہ ہونا چاہیے جس بھی جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہیں مباہ کا معنی کہہ غصبی نہیں ہونی چاہیے وہ جگہ غصبی غصبی جگہ پر نماز پڑھیں باطل قرآن پیٹھ کے پڑھیں آپ کا وہ فیل حرام بنے گا اس لیے کہ جب تک اس کا مالک راضی نہ ہو مالک کی رضا کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کرنا فیل حرام ہے عبادات باطل ہیں توجہ بحب اہل بیت عبادت حرام اسی لیے ہے کہ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں اسی زمین پر اور یہ زمین حق مہر ہے سیدہ تہرہ کا اب عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہے جس سے سیدہ راضی ہو جائے میرے بھائیوں اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا شیعہ سنین اس حدیث کو لکھا اللہ اسی پر غزب ناک ہوتا ہے جس سے بطول غزب ناک ہو جائے اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے یہ حدیث پڑی سیدہ تہرہ کی بی بی پاک فرما دی سنی ملک سیدہ تہرہ کی پاک کی حدیث مبارک فرماتی میں اپنے محبوں کو زمین میں تصرف کی اجازت دے جو سیدہ تہرہ کے محب بیٹھے ہوگئے پاک نے تمہیں اجازت دی جتنے احبا بیٹھے ہو ایک جملہ کہ آگے بڑھنا لگاؤں کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا ہر متفقل مسئلہ سب مذاہب میں غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے غصبی جگہ پر نماز باطل ہے ٹھیک ہوگی بات اور میرا بھائی ذرا سننا میرے دوستو جب غصبی زمین پر عبادت حرام ہے نماز باطل ہے تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا سلوات پر دیجئے محمد و آل محمد کی ذات میں بولند آوات یا علی ان اللہ زوج کا فاطمہ میں نے نہیں اللہ نے تمہاری تذویج فاطمہ سے فرمائی ہے اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی کا حق مہر قرار دیا یا علی من مشا علی مبغز لق ولہ مشا حرام یا علی جو بندہ بھی اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ تجھ بغض رکھتا ہو میری زہران سے بھی بغض رکھتا اس کا زمین پہ چلنا فیل حرام ہے اس کا زمین پہ چلنا فیل حرام پانچ پانچ سو درہم کی رقم کو رسول اللہ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے سے بی بی پاک کے لئے جہیز خریدا گیا ایک حصے سے دعوت و علیمہ کا احتمام ہوا اور کچھ پیسوں سے بی بی پاک کے لئے ایک نیا جوڑا خریدا گیا اور خوشبو خریدی گیا میں آج کی مجلس کا جو پیغام ہے جو میسج ہے وہ یہ ہے یہ جو جہیز خریدا گیا نا آج معاشرے میں علمیہ یہی ہے بیٹیاں کیوں بیٹھی بیٹھی بوڑی ہو رہی ہاں جہیز نہیں شیعہ بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہم ایک نا ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے اب تو تہتر سال ہو گئے ہمیں الگ وطن بن گیا ہمارا لیکن وہ جو ایک مخلوط تھا نا معاشرہ ہم مسلمان ہندوؤں کو تو کچھ سکھا نہ سکے ہندوؤں سے بہت کچھ سکھا ہم ہے جی عمل بھی کیا اور ہندوانہ رسم دینے لگ گئے یہ جہیز والی لانت بھی وہی سے آئے یہ جہیز والی لانت بھی وہی سے آئے میرے دوست مجھے بتائیے نبی پاک نے فرمایا نا کہ بیٹی رحمت خدا ہے شرکار کی حدیث ہے نا کہ وہ گھر حلاقت سے محفوظ رہتا جس گھر میں بیٹی ہوتی آج کیا وجہ مجھے قبل از اسلام جہلیت والا دور لارکستہ نظر آتا ہے میں نے کئی بار مجالس میں یہ بات سنائی ہے آج کیا وجہ بیٹی کی ولادت پہ جشن کیوں نہیں منائے جاتے بیٹی کی ولادت پہ لڈو کیوں نہیں بانٹے جاتے بیٹے کی ولادت پہ جشن منائے جاتے بیٹے کی ولادت پہ لڈو میں اللہ جانتا ہے میں سچ بات آپ کو سنا رہا ہوں میرے اپنے گاؤں کی بات میں اس وقت طالب علم پڑھتا تھا تو میں ایک گھر کے قریب سے گزرا تو بہر بیٹھی ہوئی عورتیں گھر کے بہر بیٹھ کے رو رہی تھی مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی فوت ہو گیا تو میں نے پھر پوچھا میں نے کہ کون فوت ہو گیا کہ فوت کوئی نہیں ہوا وہ فلان کے تیسری بیٹی پیدا ہو بیٹی کی ولادت کے فیزیکلی روتے ہوئے دیکھ گھر والوں کو رو رہے تھے بیٹی پیدا کیوں بھول جاتے اس بات کو کہ سید الانبیاء بھی بیٹی کے باپ تھے رب نے بیٹے دی اور لے لیے سرکار کی نسل بیٹی سے چلی سامین گرامی کیوں بھول جاتے ہیں آپ اس بات کو آؤ آج کی میسج آج کی مجلس کا جو میسج جو پیغام ہے میں ذمہ داری سے ارزکار کو سنی بیٹھا ہے کو شیعہ بیٹھا پیغمبر کی سیرت اور آل پیغمبر کی سیرت ہمارے لئے اس سنو بیٹی آج کل اخبارات بھرے پڑے ہیں کوئی دن خالی نہیں جاتا کیا ہوا ماں بیٹیوں سمیت نہر میں کود گئے بولو یہ خبریں ہیں یا نہیں ریلوے لائن پہ آکے لیٹ گئے اور گاڑی اوپر سے بزر گئے فلانے بچیوں کو زندہ مار دیا کیوں رسول اللہ تو فرماتے ہیں خیرو اولادکم البنات تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں یا ہم بیٹیوں سے کون افرد کر رہے ہیں وجہ صرف یہ ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا ماں باب کی نگاہ دور تک جاتی ہے کل جوان ہوگی رقصت کرنا ہوگا جہیز کہاں سے آئے گا ایک غریب بندہ سسرال والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری کرے گا ان کے تقاضے ناز نخرے کیسے پورے کیے جائیں گے یہ ظالمانہ جو ایک ہندوانہ رسم اور رواج ہے اس نے بیٹی جیسی رحمت خدا کو بھی انسان کے لئے زحمت بنا دیا آج بیٹی کے لئے کوئی دعا بھی نہیں کرتا مانگتا بھی نہیں بیٹوں کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں ہمیشہ آج تک مجھے سناو کبھی کسی دعا میں سناو کہ اولاد مدینہ کے لئے دعا کی گئی ہو مادینہ نرینہ کے لئے دعا ہوتی نرینہ نر سے ہے نر یعنی بیٹا چاہیے مادینہ بیٹی نہیں چاہیے بیٹی کے لئے دعا کسی نہ کی میں خدا کی قسم رسول اللہ کی حدیث پار رہا ہوں جس کے پاس بیٹی نہ اس کے لئے مستحب ہے بیٹی کے لئے دعا کرے مستحب ہے اس کے لئے بیٹی کے لئے دعا کرے اللہ کے بیٹی بھی عطا کرے خدا کے لئے مسلمان نوشی آؤ میں طریقہ اہل بیت سمدھاؤں پیغمبر کی صیرت بتاؤں آپ سیدہ تہرہ صلوات اللہ کی صیرت پر کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں یہ جو جہیز کا ذکر ملتا ہے سیدہ کی صیرت میں توجہ چاہوں گا یہ جہیز رسول اللہ نے ایک چیز بھی اپنی جیب زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضروری سامان ہے اسے جہیز کہتے ہیں ضروریات ہماری ہاں ہمارا جو ہے نا جی معاف کرنا طریقہ عجیب ہو گیا ہمارا ضرورت اور خواہش کا فرق مٹ گیا مولا امیر فرماتے ہیں ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ضرورت نہیں رہ گئی اب ہماری بڑھ دی ہیں خواہشات اور جہیز کا تو معاملہ عجیب ہے وہ کرما والی جہیز لاتی ہے نا جی تو وہ شجرہ ممنوعہ کی طرح جہیز ساری زندگی چار پائیاں بھی اوپر نیچے پڑی رہتی ہیں اس کے برطن بھی وہ اوپر جا کے اسمان پر لگے رہتے ہیں کہ وہ استعمال اس بیبی نے نہیں کرنا جو ماں باپ نے دیا شہر سارا کچھ نیا بنائے گا تو وہ استعمال ہونا نہ ساری زندگی وہ بستر کھلنے نہ ساری زندگی وہ رضائی اور کمبل نکلنے ایسے ہی ہے نا اور میرا بھائی ماں باپ نے استعمال کے لئے تمہیں دیا تھا تمہیں پھر شہر کے لئے عذاب بنانا تھا تو پھر لائی کیوں تھی سامن گرامی سنو جو آج کی مجلس کا پیغام ہے پہلی بات تو یہ رسول اللہ نے جو جہیز لیا وہ اتنا مختصر تھا کہ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ اس سے بہتر جہیز بیٹی کو دے سکتا ہے میرے ایک ایک مٹی کا برطن رسول اللہ نے ہاتھ پہ اٹھا کے بڑی محبت سے دیکھا پھر نبی پاک نے دعا فرمی میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو ہائے ہائے کیا عرض کروں آج تو پھر ڈاکٹر کہہ رہے آج ڈاکٹر کہہ رہے پہلے وہ پیتل کے برطن تھے پھر سلور آ گیا پھر سٹیل آ گیا پھر شیشہ آ گیا پھر پتھر آ گیا اب بیماریوں بڑھ رہی ڈاکٹر کہتے مٹی کے برطن استعمال کرو بیماریوں سے بچنا مقصر جہیز اور دوسری بات جو رب کے اس فرمان کو مانتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی بہترین عصوہ ہے بہترین نمونہ عمل ہے تو پھر سنو سرکار یہ جہیز دینا نہ سنت پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے جہیز کا مطلب کیا ہے شہر کی ذمہ داری ہے کہ نیا گھر زندگی نئی زندگی شروع کرنے کے لئے ضروریات زندگی کو فراہم کرے جو ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے عزت کا کھانا کھلا سکتا ہے بیوی کو شادی کا حق بھی رکھتا ہے توجہ ہوگی حضرات وہ جو جہیز خریدا گیا وہ مولا علی علی نے جو حق مہر کی رکم دی تھی وہ اسی رکم سے خریدا گیا تھا اب ایمان سے بتاؤ نتیجہ دو کہ اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ اور سنت معاشرے میں زندہ ہو جائے تو بتاؤ اللہ کسی کو سو بیٹی بھی دے تو اس کے لئے کوئی پریشان نہیں ہے اہا اے سائلان حسیت بیٹھے ہو ہاں کسی غریب بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو ساری زندگی وہ خاندان تمہارا ممنون احسان رہے گا ہاں تم کیون کسی دوسرے کے مال دنیا پہ نگاہ نب پیدا ہونے دو غریبوں کا سہارا بن نبی پاک کی حدیث بھی ہے جس کی بچیاں ہوں ان بچیوں والوں کا سہارا بنو بس میں اب اس میں میرا وقت شاہ جی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں توجہ سے سن بھی رہے ہیں البتہ لیکن میں بس ختم کر رہا یہ آپ محبت ہے نہیں سارے لطف لے رہے ہیں کوئی بھی الحمدللہ ایسا نہیں جو لطف نہیں لے رہا اصل یہی تو ہے یہ کیوں یہ جو تعلیمات محمد والے محمد پانچویں امام نے فرمایا تھا ہماری تعلیمات ہی تو ہیں جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتی ہیں اور میں ہمیشہ کہا کرتوں الحمدللہ قوم میں عمل کی کمی نہیں جذبے کی کمی نہیں علم کی کمی ہے علم آتا ہے تو پھر عمل بھی آتا ہے جب علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا عقد پہلے ہوا تھا عقد پہلے ہوا تھا رخصتی بات بہت مولا امیر المومنین نے گھر بنایا اس بھر کی تفصیل ہے ریت کا فرش بچھایا دروازے پہ پردے لگائے لکڑی کی کھونٹیاں لگیں ایک گو صفند کی خال ایک بھیڑ کی گو صفند کی خال تھی جو سیدہ تہرہ کا بستر تھا دن کو اسی خال پہ اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا رات اہل بیت الرسول سونے کے لئے استعمال کرتے تھے چار تقیئے تھے دو بڑے دو چھوٹے جن میں کھجور کے پتے بھر ہوئے تھے جناب امی سلمہ کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ سیدہ کو تیار کریں گلہن بنائیں رخستی کا مرحلہ رات کے وقت بی بی پاک کی رخستی ایک نیا جوڑا جو شادی کے لئے بنایا گیا سوتی وہ بی بی پاک نے زیب تن کیا ہمارے تو رسم و رواجوں نے ماں باپ کو پریشان کر دیا اب ایک شادی پہ جس کی شادی میں اس کی بات نہیں کر رہا جس جو شادی جنہوں نے اٹینڈ کرنی ہے سات آٹھ پہ الگ جوڑا ہاں اب لوگ حرام نہ کمائیں تو کیا کر بولو اور میری بہنوں بیٹی سنو خدا رہا اپنے شہروں کو اپنے گھر والوں کو حرام کمانے پہ مجبور نہ کرو تھوڑا کھالو حلال کا کھالو ایک ہی جوڑے سے سارے پروگرام نمٹائے جا سکتے جب رسول کی بیٹی کی شادی پہ صرف ایک ہی جوڑا بنا سیدہ تحرہ کو دلہ بنایا گیا جب بھارات چلی نا عجیب شال ہے نہ ڈھول نہ باجے نہ شہنائیاں نہ گانا نہ موسیقی صرف اور صرف تقبیر کی صدائیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے سب نارے لگا رہے تھے اور سیدہ تحرہ کی رخشتی کے بعد یہ تقبیر کہنا سنت قرار پایا ایک مرکب لایا گیا ایک سواری اور اس جس سواری پہ بیوی پاک کو سوار کیا گیا اور اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی شان کیا ہے سیرت کی کتابیں پڑھ لیں امہات المؤمنین اس مرکب کے آگے آگے چل رہی تھے اور سیدہ تحرہ صلوات اللہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہی تھے مرزا دہلوی کی جو سیرت سیدہ ہے نا جی اس میں انہوں نے سب وہ بیویوں کے قصیدے لکھیں جناب عمی سلمہ نے کیا پڑھا جناب حفظہ نے کیا پڑھا جناب عیشہ نے کیا پڑھا وہ سارے اشار موجی تھے اور جتنے بنی حاشم تھے کلواروں کو بینیام کی ہوئے اس مرکب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور سب کی زبان پر تقبیر کی صدا ایک اس کی باطنی شان لکھی ہے اور وہ باطنی شان کیا تھی دائیں طرف جبرائیل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ چل رہے تھے دائیں طرف میکائیل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ جلو میں عقب میں سب کی زبان پر تصویح تحلیل کی آوازیں تھیں خود رسول اللہ اپنی لخت جگر کو مولا علی 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 جب گھر میں پہنچے نا تو سرکار نے ایک پیالہ پانی کا طلب کیا تھوڑا سا پیا لب حی مبارک سے اس پانی کو متبرک بنایا پھر تھوڑا سا پانی سیدہ تحرہ کے وجود پر چھڑکا اور پھر باقی بے پانی تھا وہ گھر کے کونوں میں اطراف میں چھڑکا پھر سرکار نے اپنی لخت جگر سیدہ تحرہ کا ہاتھ اور مولا امیر المومنین کا ہاتھ دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں اپنے سینے پر رکھے اور پھر سرکار نے دعا فرمائی میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی زہرہ سے محبت کرتا میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی بطول سے محبت پھر سرکار نے دعا فرمائی میرا اللہ علی بطول مبارک اولاد آتا علی بطول مبارک ذریعت اور رب نے کیا مستجاب کی اپنے محبوب کی دعا کو کیسی مبارک اولاد حسن اور حسین جیسے بیٹے زہنب اور کلسوم جیسی بیٹے پھر سرکار نے وسیعت فرمائی ایک وسیعت سیدہ تہرہ کو ایک وسیعت مولا علی کو سیدہ سے فرمائے فاطمہ بیٹی اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل بشر ہے جس سے تیرا عقد ہوا ہے فاطمہ بیٹی میری وسیعت صرف اتنی ہے کبھی علی سے کوئی خواہش نہ کرنا کبھی علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا یوں گھر بسائے جاتے اور بابا کی وسیعت کو بی بی پاک نہیں پھل محمد خدا کی قسم ساری زندگی کوئی تقاضہ کی ہے یوں نہیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار دی مولا انجی کے گھر اور ایک وسیعت مولا علی کو فرمائی یا علی میری اقلوتی بیٹی ہے فاطمہ یا علی میری فاطمہ اب تیرے پاس امانت ہے یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا میری اس امانت کا بہت خیال رکھنا دعائیں دے کے رسول اللہ رخصت ہو گئے عرب میں ایک رسم تھی جس رسم کو رسول اللہ نے باقی رکھا رسم کیا تھی جب بیٹی کی رخصتی ہوتی تھی نا تو رخصتی کے بات جب پہلا دن آتا تھا تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور دماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے سرکار نے کھانا تیار کروایا رسول اللہ مولا امیر المومنین کے دروازے پر کھانا لے کے آئے جناب امیر نے سیدہ تہرہ نے بڑھ کے استقبال کیا سرکار نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی خدیجہ آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی خدیجہ ہوتی تو خدیجہ کھانا لے کے آتی خدیجہ نہیں میں ہوں کھانا کے لباس پر تو کیا دیکھا بی بی پاک نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا سرکار دیکھ کہ حیران ہوگئے فاطمہ بیٹی تمہاری شادی کا پہلے دن ہے وہ جو نیا جوڑا شادی کے لیے بنایا گیا تھا وہ زیب تن کرتی یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا عرض کرتی بابا جان رات کو جب آپ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آگئی تھی جو کہتی تھی میں مہت آجے لباس ہو بابا جان میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو آگئی سرکار کی آنکھوں میں فرمائے فاطمہ بیٹی یہ پرانا راہ خدا میں دے دیا ہوتا تمہاری شادی کا پہلا دن تھا وہ نیا جوڑا خود پہنا ہوتا اس وقت عرض کی بابا جان مجھے اللہ سے حیاء آتی تھی راہ خدا میں دوں اور پرانی چیز دوں اس لئے کہ رب قرآن میں رب فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شیع راہ خدا میں خرچ نہ درو بابا میں نے اللہ کی رضا کے لئے جو نیا جوڑا مانگنے والی کو عطا کر دیا بس ازاد درو میں گھنٹے سے زیادہ پڑ گیا تائم نہیں مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا آخری جملہ ازاد درو جب شہادت ہوگی جناب صدیق قبرہ کی نصف شب کو مولا علی نے بطول کا جنازہ اٹھایا تیار قبر کے کنارے لائے آپ جانتے ہو جب تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے کچھ ہوتے میت دینے والے کچھ افراد قبر میں میت وصول کرتے ہیں سیدہ کا جنازہ مولا علی کے ہاتھوں پر انتظار میں تھے جنازہ وصول کون کرے ایک مرتبہ میرے حوالے کر دو ازاد اور جملہ سننا تھا مولا علی کی چیخیں نکل گئیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں ہے یا علی زہرہ کا پہلو زخم یا رسول اللہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی یا رسول اللہ خود زہرہ سے سوال کرنا آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرہ کے ساتھ کیا سنو مجھے 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 اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیع عالم الذین ظلم